بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے فتح کیے گئے نئے علاقوں کا بھیس بدل کر دورہ کر رہے تھے سلطان ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک سلطان کو گھر سے ایک بچے کے رونے اور چلانے کی انچی آواز آئی اس آواز میں اتنا درد تھا کہ سلطان کو مجبوراں گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ آخر یہ دس سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے اندر داخل ہو کر سلطان نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو مار رہی ہیں اور بچے کے ساتھ خود بھی رو رہی ہیں سلطان نے آگے ہو کر پوچھا بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو اس نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں اور میری خواہش ہے کہ یہ حافظ قرآن بنیں اور بڑا ہو کر ایک عالم دین بنیں لیکن یہ کم بخت روزانہ مدرسے میں دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے راستے میں جاتے ہوئے کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے روزانہ اپنے مدرسہ کے کپڑے اور شکل گندی کر لیتا ہے پھر سلطان نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا کہ ابھی بچہ ہے سمجھ جائے گا یہ کہہ کر سلطان چل دیا اور اسی علاقے کے باقی قبیلوں کا دورہ کرنے لگا دوستو یہ واقعہ انتہائی ایمان افروز اور دنیا آخرت کو سوارنے والا ہے یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک عجیب اور اپنی نوئیت کا واحد واقعہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا دیکھئے تاکہ آپ واقعہ کا مقصد سمجھ سکیں پھر رات سلطان کو اسی قبیلے میں پڑ گئی صبح و فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ بزاروں کا حال احوال معلوم کرنے پر نکل گئے چلتے چلتے آپ فروٹ اور سبزی کے ٹھیلوں پر پہنچ گئے جہاں لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے پھر اچانک سلطان کی نظر اسی دس سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ بچہ اسی بازار میں پھر رہا ہے اور جو تاجر اپنے ٹھیلوں کے لئے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں سبزی اور فروٹ وغیرہ ڈالتے تو ان سے کوئی سبزی فروٹ زمین پر گر جاتی تو وہ بچہ اسے فوراں اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ ماجرہ دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے سلطان اس بچے کا چھپ کر پیچھا کرنے لگا جب اس کی جولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر انچی انچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا مو پر مٹی دھول اور کپڑے بہت زیادہ گندے اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا اچانک ایک آدمی غصے سے اپنے ٹھیلے سے اٹھا جس کے ٹھیلہ کے سامنے اس بچے نے ننی سی دکان یعنی کے بوری بچھا کر لگائی تھی اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننی سی دکان کی بوری کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی دھکا دے دیا یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ غصے میں آگئے لیکن اس وقت انہوں نے بیس بدلہ ہوا تھا اور وہ بازار کا حال احوال جان رہے تھے اس لیے انہوں نے درگزر کیا یہ معصوم بچہ آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی فروٹ کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی بھلا ہو اس شخص کا جس کے ٹھیلے کے سامنے اب اس نے اپنی ننی سی بوری بچھا کر دکان لگائی تھی اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا تھوڑی سی سبزی تھی جلد ہی فروخت ہو گئی وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا مدرسے کا تھیلہ اٹھایا اور سکول کی جانب چل دیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے سوچا کہ اس کپڑے بیچنے والے تاجر سے سارے حالات معلوم کرتا ہوں لیکن پھر خیال آیا کہ بچہ کہیں آگے نہ نکل جائے اس لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جب وہ بچہ مدرسے گیا تو تقریبا ایک گھنٹہ دیر ہو چکی تھی جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیس بدلہ ہوا تھا آپ نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے اسے مت مارو استاد فرمانے لگے کہ بھائی یہ روزانہ ایک گھنٹہ دیر سے آتا ہے میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں تاکہ ڈر سے مدرسہ ٹائم پر آئے اور کئی بار میں اس کے گھر بھی اطلاع دے چکا ہوں بچہ مار کھانے کے بعد دوسرے طالب علموں میں بیٹھ کر پڑھنے لگا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس استاد کے گھر کا پتا لیا کہ یہ مولوی صاحب کس قبلہ میں کس گلی میں کہاں رہتے ہیں پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ معمول کے مطابق اپنے باقی قبیلوں کا حال احوال اور بازار کی جانکاری کے لیے نکل گئے لیکن آپ کے ذہن میں اس بچے اور اس کی ماں کے خیالات آتے رہے آپ کی سوچ کبھی کدھر جاتی تو کبھی کدھر جاتی کبھی سوچتے کہ یہ بچہ سبزی فروٹ کو کیوں بیچتا ہے اور پھر پیسے ایک کپڑے والے تاجر کو دیتا ہے معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی بے چینی اور تجسس بڑھنے لگا اور سوچنے لگے کہ حسب معمول بچے نے مدرسہ سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی ساری رات سلطان پریشان رہا حتیٰ کہ سر چکراتا رہا اگلے دن سلطان نے فجر صبح کی نماز ادا کی اور فوراں بچے کے قاری استاد کے گھر پہنچ گئے اور اس مولوی استاد سے درخواست کی کہ آپ اس بازار میں فلاں جگہ پر جہاں فروٹ اور سبزی وغیرہ کے تاجر آتے جاتے ہیں ہر حالت میں پہنچ جانا سورج نکلا اور بچے کا مدرسہ جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا اسی فروٹ اور سبزی کے بازار میں اپنی ننی سی دکان کا بندوبست کرنے نکلا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا مدرسہ کیوں دیر سے جاتا ہے وہ فوراں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ موں میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں اس جگہ بازار میں لڑکے کا مولوی استاد بھی آ چکا تھا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس بچے کی ماں اور اس بچے کا استاد تینوں نے اس فروٹ اور سبزی کے بازار کی تین مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لیں اور بچے کو چھپ کر دیکھنے لگے حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جڑکیں لینی پڑی اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زارو قطار رو رہی تھی اور پھر سلطان نے فوراں اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بے رہے تھے دونوں کے رونے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے مدرسہ چلا گیا حسب معمول بچے نے کپڑے والے تاجر کو پیسے دیئے اور آج اس کو تاجر نے ایک زنانہ سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر مدرسہ کے تھیلہ میں رکھا اور مدرسہ چلا گیا آج بھی ایک گھنٹہ لیٹ تھا وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور مدرسے کا تھیلہ اپنی جگہ پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیئے کہ استاد دنڈے سے اس کو مار لے استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زارو قطار سے رویا کہ یہ منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی جو کسی بھی میدان میں ہارا نہیں جس نے دنیا بھر کی جنگیں لڑی اور ایک عظیم فاتح رہا کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے لیکن آج زندگی میں پہلی بار ایک یتیم بچے کو دیکھ کر اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے آپ کو سبالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کر آیا اور بچے سے پوچھا یہ جو تھیلے میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہیں بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھاپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے یہ سنونا تھا کہ استاد اور سلطان صلاح الدین ایوبی زارو قطار رونے لگے ان کو دیکھ کر مدرسے میں موجود سمجھدار بچے بے یہ سارا ماجرہ دیکھتے ہوئے رونے لگے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے مزید پوچھا کہ یہ سوٹ آپ گھر لے جا کر ماں کو دوگے اس بچے کے جواب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی بچے نے جواب دیا نہیں نہیں قاری صاحب یہ سوٹ میں ایسے ہی جا کر اپنی ماں کو نہیں دوں گا بلکہ چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا اس بار جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے لگا لیا بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے نہیں مارا تو ماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو تو بچے نے کہا کہ ماں آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں نا آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا پھر کچھ دن بعد جب درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے تھیلا سے سوٹ نکالا ننے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دیکھ کر ماں کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتی رہے پھر سلطان صلاح الدین آیوبی نے اس یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری لی اور واپس جب اپنے محل میں پہنچے تو اپنی بیوی اسم الدین خاتون کو یہ سارا منظر سنایا تو وہ اس قدر روئی کے بے ہوش ہو گئی پھر شاہی حقیم نے اس کا علاج کیا سلطان صلاح الدین آیوبی کبھی بھی اس طرح نہ روئے نہ کبھی اس طرح آپ کو بیچینی ہوئی ناظرینِ گرام اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ واقعہ انتہائی افسردہ اور ایمان افروز ہے جس نے اس قررہِ عرض کے ایک عظیم فہتِ بادشاہ سلطان کو بھی رولا دیا دوستو میری آپ سب سے التجاہ ہے کہ خدارہ اپنے ارد گرد غریب یتیموں اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں کیا پتہ کسی غریب یا یتیم کو نوازنے سے اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے بزرگ کہتے ہیں کہ امیری غریبی خدا کی آزمائش ہے اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارہ بنے تاکہ دنیا و آخرت دونوں سمر جائیں آپ سے گزارش ہے کہ کومیٹ بکس میں ایک دفعہ حضور پر درور شریف ضرور بیجئے